بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں عاطف آوان آپ دیکھ رہے ہیں امرہ نیوز موسم تو بارش کے باعث کچھ کچھ تھنڈا ہوتا جا رہا ہے لیکن سیاسی محول جو ہے وہ دن بہ دن اس کی حدت میں اضافہ ہو رہا ہے اور سیاسی تناؤں میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے کل پنجاب اسمبلی میں الیکشن تھے وزیراعالہ پنجاب کے اور اس پہ جو کچھ ہوا وہ آپ سب نے دیکھ لیا اکثریتی جماعت جو تھی اس کو روک کر اور اقلیتی جماعت کو حکومت دی گئی ہے وزیراعالہ پنجاب کا اعلان کیا گیا ہے ڈپٹی سپیکر نے رولنگ دی جو شجاعت کے خط پر اور اس پہ رات ہی پی ٹی آئی اور کافریک دونوں سپریم کورٹ چلی گئی تھی اور آج اس پہ سماعت ہوئی ہے ابھی تک جو سماعت ہو چکی ہے اور تقریباً اس پہ جو چیزیں سامنے آئی ہیں اس میں حمزہ شہواز کو سپریم کورٹ نے پیر تک ابوری وزیراعالہ رہنے دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جی پیر یا منگل کو اس کیس کا فیصلہ کریں گے کیونکہ اس دوران گورننس جو ہے پنجاب میں اسے نہیں چھوڑا جا سکتا تو ابوری وزیراعالہ حمزہ شہواز رہیں گے لیکن وہ کو کوئی بڑا فیصلہ نہیں لے سکیں گے امن و امان کی حوالے سے ہی چیزیں دیکھ سکیں گے طریقہ انصاف نے جو ہے وہ سپریم کورٹ ریجنسٹری میں درخواست جمع کرائی تھی جس پر آج چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں تین رکنی بینچ تشکیل دیا گیا تھا جس میں جسٹس عمر اطاب اندیال جسٹس اجازالحسن اور جسٹس منیوی بہتر شامل تھے انہوں نے سماعت سماعت کی اور پھر دورانے سماعت سپریم کورٹ نے بلایا ڈیپٹی سپیکر صاحب کو کہ آؤ نا جناب سانویت دسو جڑے ساڑھے فیصلے دا والا دیتا جائے وہ سانویت پڑھ کے سناؤ لیکن وہ نہیں پہنچے ڈیپٹی سپیکر صاحب تو نہیں پہنچے ان کے وکیل صاحب آگئے اور وکیل صاحب نے بھی آگے کہا جی مجھے تو بھی دو گھنٹے پہلے بتایا گیا تو میری تیاری نہیں ہے براہ میں عربانی مجھے وقت دیا جائے سپریم کورٹ نے وقت تو دے دیا ہے تو اس دورہ انہوں نے کہا ہے کہ جی وہ حمزہ شباز جو ہیں وہ عبوری وزیرالہ رہیں گے پیر تک ایک دو رہماس جو ہیں وہ بڑی آہ قابل غور ہیں سپریم کورٹ نے جو دی ہیں اس میں کہا گیا کہ بعدی نظر میں ڈیپٹی سپیکر کی رولنگ غلط ہے اگر پارٹی سربراہ کی بات ماننی ہے تو اس کا مطلب پارٹی میں عمریت قائم کر دی جائے عدالت صوبے میں میرٹ سہر کر تکرر ہوئی ہے تو اس کو قلعہ دم قرار دیں گے یہ حمزہ شباز کو جو عبوری وزیرالہ کا سٹیٹس ان کا بال کیے گئے یکم جولائی کا اس حوالے سے انہوں نے کہا تھا پی ٹی آئی کے وکیل جو بریسٹر علی زفر ہے انہوں نے کہا کہ جی اتوار کو بھی سماعت کی جائے تو عدالت نے وہ ان کی استضاہ نہیں ماننی ہے انہوں نے کہا کہ جی پیر کو ہم لوگ اس پہ مزید سماعت کریں گے پیر تک فیصلہ کر دیں گے یا منگل کو فیصلہ کر دیں گے اور اس کے بعد جو اہم چیز ہے اس لیے ابھی بتا رہا ہوں کہ مٹھائیاں سٹائیں ہیں نہیں بانٹنی اور مٹھائیاں کھانی بھی نہیں ہے کہ اس سے پھر یہ نو کہ فیصلہ کچھ ہو رہا جائے اس کے علاوہ چونکہ یہ ایک بڑی اہم صورتحال چل رہی ہے اس وقت پنجاب میں آئینی بوران چل رہا ہے اور سارے وکلہ اور ساری پارٹی ہیں سپریم کورڈ کے فیصلے کو اپنے اپنے انداز سے پیش کر رہی ہیں اور اپنے اپنے انداز میں اس کو ڈالنے کی کوشش کر رہی ہیں فیصلہ کیا ہوگا یہ تو وقت بتا دے گا اور انشاءاللہ ایک دو دنوں میں پتہ چل جائے گا جمہوریت اس کا کیا بنا ہے یہ اس کو ابھی ڈسکس نہیں کرتے اس کے علاوہ ایک اہم خبر جو آج بریک ہوئی ہے وہ انسار عباسی صاحب سینئر جنرلسٹ ہیں انہوں نے بریک کیا خبر اور اس سے پہلے جو ہے آہ نجم سیٹھی صاحب انہوں نے بھی دو چار روز پہلے اس کا ذکر کیا تھا کہ الیکشن کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں الیکشن جو ہے وہ اکتوبر میں امید کی جا رہی ہے کہ اکتوبر میں الیکشن کیے جائیں اس پر مذاکرات کے لیے نیوٹرز نے ابھی نرم داخلت کی ہے کہ اس طرح جو ہے وہ رائج ہوئی ہے نہیں نہیں چلی ہے کہ جی نرم داخلت کی ہے اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس سے اب باہر نہیں رہ سکتی انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ جی ملکی علاج جس نے آج پر پہنچ چکے ہیں تو اس کا جو بہتر حال ہے وہ الیکشن ہی ہے نجم سیٹھی صاحب بھی کچھ روز پہلے انہوں نے بھی یہی انکشاف کیا تھا کہ آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوا چاہتے ہیں ان کی خواہش ہے کہ ان کا ٹینور پورا ہونے سے پہلے پہلے ان کے جانے سے پہلے پہلے ان کی ریٹائرمنٹ سے پہلے پہلے پاکستان میں فری اینڈ فیر الیکشن ہو جائیں گو کہ اس وقت نجم سیٹھی کے چہرے کی تاثرات تو کچھ اتنے اچھے نہیں تھے لیکن خبر تو بہرحال وہ بریک کر رہے تھے اور انہوں نے بھی ذرائع سے بات کی ہے اور انسار عباسی صاحب نے بھی ذرائع سے بات کی ہے جو کچھ بھی ہو چونکہ پی ٹی آئی اس چیز کا پہلے دن سے ہی آہ مطالبہ کرتی چلیے آ رہی ہے کہ الیکشن ہو الیکشن ہو تو اب اگر الیکشن کا ڈول ڈالا جا رہا ہے تو دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا بنتا ہے اس میں اب مذاقرات ہوں گے اب مذاقرات پہ پی ٹی آئی بیٹھتی ہے کہ نہیں شہواز گل صاحب نے تھوڑی دیر پہلے پریس کانفرنس کی انہوں نے کہا ہے کہ یہ سپریم کورڈ کے فیصلے سے توجہ اٹھانے کی کوشش کی جاری ہے اور موجودہ صورتحال جو ہے اس سے توجہ اٹھانے کی کوشش کی جاری ہے یعنی عوام کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانے کے چکر میں آئیے لوگ لیکن بہرحال معاملات کسی نہ کسی طرف تو چلنے ہیں دیکھنا صرف یہ ہے کہ عوام کیا کرے عوام بیچارے کہاں جائیں ڈالر کہاں پہنچ گیا مہنگائی کہاں پہنچ گیا پیٹرول کہاں پہنچ گیا سب کچھ کر لو لیکن خدا کا واسطہ ہے کچھ عوام کا سوچ لو اور عوام کے لیے بھی کچھ کر لو الیکشن ہونے ہیں تو ہو جائیں اور جتنی جلدی ہو جائیں اس سے ملک موجودہ جو بوران ہے سیاسی بوران ہے اس سے نکلے سیاسی بوران سے نکلے گا تو معاشی بوران سے نکلے گا جو ایشین ٹائگر بنانے کی باتیں کر رہے تھے ان کے لیے بھی راستہ ہے اور جو مدینہ کی ریاست بنا رہے ہیں ان کے لیے بھی راستہ ہے سب کچھ کر لیں لیکن بہت جلدی فیصلہ کر لیں اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے کیونکہ ابھی تو سب کہہ رہے ہیں احسن اقبال صاحب نے بھی پریس کانفرنس کر دی ہے جی اس کے سارے آہ زمدار جو ہیں وہ عمران خان ہے موجودہ سیاسی صورتحال کے اور موجودہ معاشی بوران کے زمدار جو ہیں وہ عمران خان ہے عمران خان ان پر سارا ملبر ڈالتے رہے ہیں کہ ملکی تباہی کا معاشی تباہی کا زمدار جو ہے وہ صاحب کا دوار میں تھا وہ احسن اقبال صاحب نے بھی جو پریس کانفرنس کی اس میں انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان مسلسل انتشار کی ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں مسلسل انتشار کی ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں اور قومی دوباروں کو قومی اداروں کو دباؤ ملا رہے ہیں پنجاب کا کابینہ صوبہ جو ہے وہ کابینہ کے بغیر چل رہا ہے تو کیوں چل رہا ہے بھائی جب الیکشن ہو گئے تھے ووٹ جس کے زیادہ تھے اس کو دے دیتے آپ حکومت اور وہ اپنی کابینہ بھی بنا لیتے ہیں لیکن بہرحال سب یہی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ٹھیک ہیں باقی غلط ہیں میرا صرف کہنا یہ ہے کہ اب آپ کہتے ہیں کہ جی ہم معیشت ٹھیک کر لیں گے اور ملک کو بہران سے نکار لیں گے اور سمار لیں گے اس پر ایک شیر تھا اب میری نظر سے گزرا ہے کہ وہ جو کہتے ہیں بیابانوں کو سماریں گے ہم وہ جو کہتے ہیں بیابانوں کو سماریں گے ہم ان سے پوچھو کہ وہ جاڑے ہیں گلستان کس نے پہلے معاصبہ کر لیں کہ تباہی کے ذمہ دار کون ہیں اور تباہی پھیری کس نے ساری اس ملک کی اور عوام جو ہے وہ کرزوں میں ڈوبیں عربوں ڈالر کرزیں بڑھ گئے اور کیا سے کیا آلات ہو گئے اللہ کرے کہ جو کچھ بھی ہو اگر یہ معاملات چلتے ہیں الیکشن کی طرف اور اکتوبر تک الیکشن ہو جاتے ہیں تو یہ معاملہ ملک کے لیے بہتر ہو عوام کے لیے بہتر ہو انشاءاللہ پھر کسی بھی لا کے ساتھ حاضر ہوں گے اللہ نکبان